ایک باپ چاہے کتنی ہی مشکلوں سے جوجے چاہے کوئی بھی کام کرے ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کی اچھی پروریش ہو اچھی شکشہ ہو عزت کی ایک اچھی ہسی خوشی زندگی جیئے لیکن زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی صاحب کئی بار ایسی مشکلوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے جہاں حمد جواب دے جاتی ہے کچھ سمجھ نہیں آتا ایک آدمی ہار جاتا ہے لیکن پھر بھی ایک باپ نہیں آرتا اور اپنے بچوں کے لیے وہ ہمیشہ ہر مشکل میں ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتا ہے ایک باپ اپنے بچوں کے لیے عمر بھر لڑتا رہتا ہے اور ایسے ہی ایک پتا ہے محمد رفیق جو ادھے پور اسیفیٹ روڑ راتا کھیت گوری چوک میں رہتے ہیں پیشے سے آٹو چالک ہیں اور پچھلے تیس سالوں سے وہ اپنے پیشے کو بہت ایمانداری سے نبا رہے ہیں انہوں نے ایک بیٹے اور ایک بیٹی نورین کو ایک اچھے باپ کی طرح اچھی شکشہ دی نورین جن ان کی بیٹی ہے اور اس کی عمر قریب پچیس چھبیس سال کی ہے بیٹی میرا گلز کالیج سے بوٹنی ایم ایس سی کر چکی ہے محمد رفیق کی بیٹی ہونہار تھی لیکن کبھی کبھی نیتی کو کچھ اور منجور ہوتا ہے نورین پچھلے دو سال سے ایک گمبیر بیماری پلمانیری آرٹریل ہائپر ٹینشن ویٹ روموٹڈ آرثرائیٹیز اس سے ایک گمبیر بیماری سگریسی تھے اور یہ بیماری جان لیوا بھی ہے اگر علاج نہیں کیا جاتا ہے تو محمد رفیق نے اپنی بیٹی کا علاج پوری جی جان لگا کے کیا پچھلے دو سالوں سے وہ لگا تار اس کا علاج کرواتے آ رہا ہیں ادھے پور احمد آباد بینگلو اور حیدر آباد ہر جگہ جہاں جہاں بھی سنبھو ہو سکا وہ انہوں نے ہر جگہ اس کو دکھایا ڈاکٹروں سے سلالی جو جو ڈاکٹروں نے کہا اس حساب سے انہوں نے علاج کر آیا اپنی جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ ساری کے ساری لگا دی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نورین کی بیماری اب اور بڑھ گئی ہے اور اب ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اب اس کا علاج لنگس ٹرانسپلانٹ سے ہی سنبھو ہے جب بات آخر میں لنگس ٹرانسپلانٹ کی آئی اور اس پر ہونے والے خرچ کی آئی تو ایک باپ مجبور ہو گیا کیونکہ اب بیماری بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہے اور بیٹی کو اب اکثر آکسیجن دینا پڑتا ہے بیٹی بے ہوش ہو جاتی ہے جب یہ بیماری کی شروعات ہوئی تھی تب بھی ایسا ہی ہوتا تھا بیٹی بے ہوش ہو جاتی تھی پہلے کچھ پتا نہیں چلا لیکن جب پتا چلا تو اب یہ حال ہے کہ اب لنگس ٹرانسپلانٹ کرنے پڑیں گے اور اس کا علاج لنگس ٹرانسپلانٹ سے ہی سنبھو ہے ایسا ڈاکٹروں بتاتے ہیں اور اس ٹرانسپلانٹ اور اس کے بعد میں سال بھر تک جو ٹریٹمنٹ چلے گا اس میں قریب پچیس لاکھ روپے کا خرچ آنا ہے اور محمد رفیق اتنا خرچ اٹھانے میں سمرت نہیں ہے علاج بھی بینگلور کے این ایچ نارانہ میں ہونا ہے لیکن ایک باپ آخر ہمت کیسے ہار جائے اور ہارنا بھی نہیں چاہیے اور انسانیت کے ناتے ہمیں بھی انہیں ہارتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہیے محمد رفیق نے کراوٹ فنڈنگ کی گوہار لگائی ہے اور میری آپ سب لوگوں سے جتنے بھی جو شکشم ہیں جو محمد رفیق کی مدد کر سکتے ہیں اوپر والے نے انہیں اس قابل بنایا ہے نوازہ ہے تو ہاتھ بڑھائیے اور ایک باپ کی مدد کیجئے بیواق راجستان سے میں اختر خان آپ سے گجارش کرتا ہوں کہ آپ نورین کے علاج کے لیے ان کے پتا محمد رفیق کے لیے مدد کیجئے کیونکہ بڑے دلوالوں کا شہر ہے ادھے پور بہماشاہوں کا شہر ہے اور وہاں ایک بیٹی کا باپ اس طرح تو مجبور نہیں ہو سکتا اس لئے ہاتھ بڑھائیے اور ایک باپ کو خوصلہ دیجئے جناب محمد رفیق کے موبائل نمبر اور پتا اور بیواق راجستان کے موبائل نمبر اور پتا نیچے سکرین پر آپ کو لکھے ہوئے آ جائیں گے آپ محمد رفیق سے سمپرک کرنے کے لیے نائن سیون ایٹ فور تھری فور فائی فور تھری ایٹ پر کال کر سکتے ہیں اور ان کے گھر کا پتا ہے اسری فٹ روڑ راتا کھیت گوری چوک ادھے پور راجستان یا پھر آپ بیواق راجستان پر ڈبل سیون فور ٹو ڈبل فائی ڈبل فور ڈبل فائی پر کال کر سکتے ہیں یا بیواق راجستان کے ادھے پور استیت آفیس ہاتھی پول آروانہ مول سیکنڈ فلور دو سو گیارہ پر آ کر آپ سمپرک کر سکتے ہیں ان کے لیے مدد کر سکتے ہیں شکریہ بہت بہت جائے ہند جائے بھارت میں محمد رفک کھان میری بیٹی مورین کھان ہماری ہائیپرٹینشن کی پیشنٹ ہے اور اس کو دن میں دو ایک بار بدھا اکسیجن دو سال سے اکسیجن لیور کی پروپڑم ہو رہی ہے اور ابھی ہم گئے تے بیللور بیللور میں ہمیں لنگ سٹانک پرانگ کی سجیشن دیا ڈوکٹر نے جس کا کھرچا اچیس لاک روپے اپنے پر پتایا دیس لاک روپے اپنے پرشن اس کے بعد پانتاس لاک روپے اس کے بعد کا تو اتنا میں میں ہوتو ٹھائیو ہوں ہوتو چلا تا ہوں اتنا ہوں مطلب میں اس کے دی تین سال سے دوائے گولے میں میرا یہ جا رہا پسا تو اس لئے میں آپ لوگوں سے مدد کی گوار کرتا ہوں بچے کے لئے مطلب مدد کریں